صدر مملکت عارف پلوی نے قوم اسمبلے کا اجلاس آہد صبح دس بجے طلب کر لیا صدر مملکت نے تحفظات کے باوجود آخری لمحات میں وزیراعظم کی ایڈوائز پر دستخط کر دیئے عارف پلوی نے اجلاس طلبی کی منظوری مخصوص نشستوں کی معاملے کے حل کی توقع کے ساتھ دی صدر کا سمری میں نگران وزیراعظم کے لب و لہجے اور الزامات پر تحفظات کا اظہار کہا نگران وزیراعظم کا لہجہ قابل افسوس ہے صدر آرٹیکل اکتالیس کے تحت ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے بے حسیت صدر مملکت نگران وزیراعظم کے جواب پر تحفظات ہیں ڈاکٹر آرف پلوی نے کہا کہ صدر مملکت کو عام طور پر سمریز میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا نگران وزیراعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لکھائے حلف اور ذمہ داریوں کے مطابق ہمیشہ غیر جانب داری کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے اندخابی عمل کی بے ذابت کیوں اور حکومت کے قیام سے غافل نہیں ہو سکتا صدر کو قوم کی بہتری اور ہمہنگی کے لیے قومی مفاد قومت دین اصر رکھنا ہوتا ہے قومی اسمبلی کے ازلاح سے متعلق سمری آرٹیکل اٹالیس ایک کے این مطابق کی گئی ہے میرا مقصد آرٹیکل اکاون کے تحت قومی اسمبلی کی تکمیل تھا جسے جانبدار عمل کی طور پر لیا گیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام قرائے اور منڈیٹ کا سب احترام کریں اجلاس کی سمری چھبیس فروری کے رات موصول ہوئی سمری میں وقت کی غلطی موجود ہے آریف الوی نے کہا کہ وزیراعظم نے دوبارہ غور کرنے کے لیے سمری آرٹیکل اٹالیس ایک کے مطابق واپس نہیں کی آرٹیکل اکاون کے تحت ہونے والی مشق کو اکیس دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا جبکہ ابھی تک الیکشن کمیشن اس معاملے پر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکا